بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دروشری پڑھنے سے مصیبت اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے لیمو جگر کو صاف کرنے میں مفید چیز ہے باجرے کی روٹی کھائیں یہ گیس اور بدحضمی جیسے امراض سے چھٹکارہ دلاتی ہے چھوٹے بچوں کو صبح کا ناشتہ وقت پر لازمی کروائیں اس سے بچوں کی ذہنی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں اور یاداشت تیز ہو جائے گی بچوں کو کھٹی عملی سے دور رکھیں اس سے بچوں کا قد بڑھنا رک جاتا ہے دل کے مریضوں کو تھنڈا پانی ہرگز مت دیں اس سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہیں ملٹھی چوسنے سے دانت کے کیڑوں سے نجات مل جائے گی اور میدے کی تیزابیت بھی ختم ہو جائے گی ناظرین باثروم میں رونے سے شیعتین جسم میں داخل ہو سکتے ہیں عورت کے سر کے بالوں سے سخت ترین جادو کیا جاتا ہے اس لئے عورت سر کے بال کسی کو مت دے مٹی میں دفن کر دیا کرے سوڑے والے مشروبات کا زیادہ استعمال دل کو کمزور کرتا ہے ناظرین نیم کے پتوں کو لیموں کے رس میں پیس کر دانوں پر لگانے سے دانیں ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ دو ہفتوں کے لیے چینی کھانا چھوڑ دیں تو آپ کے چہرے کی جلد بدلنے لگ جائے گی دماغ تیز ہونے لگے گا گردے بہترین کام کرنے لگیں گے رات کو بہت کم پیشاہ پائے گا آپ کو بدن میں زیادہ طاقت محسوس ہوگی آپ کا فیٹ اور تیل سے بھری ہوئی چیزیں کھانے کا دل نہیں کرے گا چہرے کے نشان اور دانیں ختم ہو جائیں گے جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں وہ پچیس منٹ روزانہ پیدل چل لیا کرے کچھا دودھ چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے اگر پیٹ کی گیس خارج کرنی ہے تو کھانا کھا کر فوراں ایک خجور کھا لیا کرو پیٹ کی گیس فوری خارج ہو جائے گی کھانے میں بادیان کے پھول کا استعمال جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے اجوائن کو پیس کر خارج والی جگہ پر لگانے سے خارج چند دن میں ختم ہو جاتی ہے اگر بڑھتے ہوئے وزن سے تنگ ہیں تو قدو کا جوس بنا کر پی جائیں وزن کم ہونے لگے گا زیادہ تھنڈے پانی سے نہانے سے غریص کرو کیونکہ انسان کو تھنڈا پانی ضعیف بنا دیتا ہے لیکن جب گرم پانی سے نہا لو تو تھنڈے پانی سے پاؤں کو دھو لیا کرو یہ عمل بیماریوں کو دور کر دیتا ہے کاجو شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے کوئی آفت آ جائے تو فوراں صدقہ نکال دینے سے آفت جیسے آئی ہوگی ویسے ہی واپس چلی جائے گی فنگر چپس کھانے سے جگر کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ناظرین ناریل کھانے سے اور ناریل کا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگ جائیں تو ناریل کا تیل استعمال کریں زیتون کے تیل کا ایک خطرہ ناف میں ڈالا جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی حضم ہو جائے گی اور پیٹ کی توند بھی نہیں بڑھے گی روزانہ کیلہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے گرم روٹی کھانے سے میدہ خراب ہوتا ہے زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیس کیا کرو جو شخص روزانہ دوپہر کو کالے نمک والا پانی پیتا ہے اس کا جگر ساری زندگی خراب نہیں ہوتا ناظرین چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن میں بیماریاں جنم لیتی ہیں لیسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا ناظرین بلڈ پریشر یا شگر کے مریضوں کو سورہ قدر اور سورہ کوسر تین بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں انشاءاللہ شفاہ ملے گی دن کے وقت آدھا گھنٹہ سو لینے سے یاداشت تیز ہوتی ہے اور دل کی بیماری کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے دس گھنٹوں سے زیادہ سونے سے قوت مدافت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے ناظرین گہرے رنگ کا سوٹ پہننے سے گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو سانس پھولنے کی بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی ناظرین گلے میں خراش اور نزلے کے لیے گنے کا رس نہایت مفید ہے بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد پاؤں کو بھی دھو لیا کریں اس سے بہت ساری بیماریوں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے ناظرین بکری کا دور روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو تھکاوت نہیں ہوتی طوے پر نمک لگا لیا کرو روٹی پھٹے گی نہیں ناظرین جن لوگوں کو میدے کی پرابلم رہتی ہے ایسے لوگوں کے لیے انگور فائدہ ماند ہیں جو عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آئیں وہ گائے کا کچھا دودھ پیا کریں گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے باجرہ ڈال دو گھرے لو نہ چاکیاں کم ہو جائیں گی ناظرین گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے گرم دودھ میں زافران ملا کر پینے سے سینے کی بلگم دور ہو جاتی ہے چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریان نہیں آتی دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو آپ کو بار بار گیس خارج ہونے کی پرابلم ہے تو ایک بار پودینے کی چائے ضرور آزماؤ باقاعدگی سے ماہواری کا نہ ہونا بانچپن جیسی بیماری کا بائیس بن سکتا ہے ناظرین سو گرام میتھی دانا سو گرام کلونگی پانچ گلاس پانی میں ان کو ملا کر تین چمچ ڈال کر دو لیمون نچوڑ لیں پھر اس کو اتنا پکائیں کہ پانچ گلاس پانی چار گلاس رہ جائے پھر اس کو اتار کر کسی مٹی کے کورے برطن میں ڈال دیں پھر اس میں پانچ پتے سبس دھنیے کے اور پانچ پتے پودینے کے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا ایک چار انچ کا کھیڑا چھوٹا چھوٹا کر کے ایڈ کر دیں صبح و دوپہر شام ایک گلاس پین گیس قبض جگر کی بیماری تھکاوٹ جسمانی دردیں شوگر بلیڈ پریشر تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی زخم پر لال مہندی بھیگو کر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے گلا اسی وقت کھل جائے گا پیشاپ کی جلن ہو یا بار بار پیشاپ کی تنگی ہو ایک چھٹ آنک بھونے چنوں کے اوپر شکر ڈال کر کھائیں ایک ہفتے کے استعمال سے پیشاپ کی تکلیف دور ہو جائے گی بڑے لوگ کچھ دن زیادہ استعمال کریں میدے کے بہت سارے مسائل کو پودینے کی چائے بہت جلدی ٹھیک کر دیتی ہے جیسے کہ پیٹ کا خراب ہونا بدحضمی گیس اور موشن حیث کا درد ہو تو انار دانا کھا لیا کرو درد میں آرام ملے گا ناظرین جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتوں کو زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے عاملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لئے نہایت مفید ہے بند گوبی کا استعمال مٹاپہ کم کرنے کے لئے انتہائی کارامت سمجھا جاتا ہے ناظرین خالی سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے کیونکہ یہ بالوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے اس کا بقاعدہ استعمال کرنے سے بال لمبے گھنے اور خوبصورت ہوتے ہیں ناظرین الٹا سونے سے انسان کو برے خواب آتے ہیں ایک کیلہ روزانہ کھا لینے سے بندے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی ناظرین اچار خراب ہونے لگے تو چینی ڈال دو چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکڑا مل لو چہرے کی چربی کو دور کرنے کے لئے چہرے پر لیمون کا رس لگاؤ ناظرین جو لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے اندر کینسر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں خالی پیٹ نہانے والے بندے پر مٹاپا کبھی ہاوی نہیں ہو سکتا ناظرین کچھا دودھ پیا کرو یہ ہڈیوں کو مزگوط کرتا ہے دار چینی کا ٹکڑا کھا لینے سے بھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے آم کے ساتھ دودھ پیو آنتوں کو طاقت ملتی ہے روزانہ اسپا گول کا چھلکہ استعمال کرنے سے میدے کی بیماری سے بچے رہیں گے